پاکستان ایڑا می غیرؑ م Circuit'm ریڑی 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 شہر کے ساتھ اور امی علی شاک صاحب ہی آگے ہیں میری شاک میری شاک میری شاک میری شاک اور کہا کہ سب سیٹھتا ہے کرنیتاری کے خطرہ تو میں نے کہا کہ ملکل اسے ہو جائے کوئی خطرہ نہیں ہے حالانکہ مجھے پتہ تھا میں نے ان ترسلیہ کہہ جائے تھا یہ اجانے فکر مانگ دیتا یہ شہر کا بچہ ہے ایک منٹ بات کرنے تو بھئی یہ دیکھیں کسا ڈڑا ہوا ہے کیسا سہما ہوا ہے بچہرہ اب یہ پھولے گا کیسے یہ بات ہے آپ کو اس کے چہرے کے اوپر کوئی سہما ہوا لگ رہا تو میرے خیال میں جو لوگ یہ تجربے کر رہے ہیں اب سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کا ٹائم چلا گیا میرے تو ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ہے سدیگ بھئی شہر یقین کریں مجھے جیل جا کے مجھے حوالات میں جا کے اندازہ ہویا کہ آپ موبائل آپ کے پاس نہ ہو تو چوبی سگنٹی کتنے سے آتا ہوتا ہے ہم سب ہم سب شکریہ دا کرتے ہیں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کل ہم یہ کہتے رہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے مظلوموں کے حوصلے بلند کر دی ہیں تیری جان مری جان زندہ ہے سایفی زندہ ہے زندہ ہے جی علی جی علی علی شفاق صاحب علی شفاق صاحب جب تک لڑوں کے کیس جب تک بھتے رہے گے دیکھیں بات سنیں عدالت میں واضح طور پر کل ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک فوجداری مقدمہ نہ بنتا ہے عدالت میں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آنڈربل جج صاحب نے کہ میں نے واضح طور پر بغور مٹیریل کو دیکھ لیا ہے میں کنویس ڈو لیکن میں فیر آپرچنیٹی تاکہ پروسیکوشن کو اتنے بڑے مقدمے میں کوئی گلہ نہ رہ جائے کہ میں نے ان کو ایک چانس نہیں دیا کہ وہ جتنا زیادہ زور سے اچھا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں ان کو مزید چانس دیا گیا پہلے بھی وہ فیل تھے میری نظر میں اس کے بعد اب عدالت کی نظر میں بھی فیل ہو گئے ہیں یہ ایک بالکل جنونلی ایس پر دا لاؤ ایس پر دا گائیڈ لائنز آف تی ہائر کورٹ سپیریر کورٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ اب حکومت وقت کے مو پر تماشا ہے بزید خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو بولنے دیں ان کے حق کو جن سے کمپرمائز ہو کریں بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو صدیقی گرفتاری سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں میاں شفاق صاحب کو انبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے امیزنگ جو آرگومنٹ پیش کی ہے میں سمجھ کر کہ جز صاحب نے سارا کیس سمجھ لیا تھا اور میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح اس کلافی آوازوں کو دبا نہیں رہے بلکہ آپ ان کو مزید تقویت بخش رہے ہیں اور ہمارے حوصلے بڑھ چکے ہیں ہمارے حوصلے مزید پہلے سے زیادہ قوانہ ہیں اور ہم یہ مشک کریں گے کہ جو حق کی بات ہوگی ہم ضرور کریں گے کیونکہ قیدو بند کی سوقتیں جیل جانا کوڑے کھانا یا پھر ہوا ہونا اب ہمارا کلچر بن چکا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اس میں یہ ایک چیز اور میں پوچھنی ہے حلی کیونکہ یہ ایک کلاسک ایگزیمپل ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو ٹرپ کر کے پسایا گیا اس میں ہم کاؤنٹر کرنا چاہیں گے اور یہ ڈیفرنٹ گیس ہے دیکھیں یہ ہم نے صدیق جان کی اریس سے پہلے ہی ہمیں یقین تھا یہ بہت سا ڈیٹا ہمارے پاس کٹھا ہو چکا تھا اور میں نے صدیق جان کو ایڈوائز بھی دی تھی کہ فوری اپلیکیشن فائل کر چکتے ہیں لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس مزید بہت سا اور ڈیٹا کٹھا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے مس ریپیزنٹیشن اف فیکس کیا ہے اور مس انٹرپٹیشن اف تی انٹائر سینیریو ویڈیو کو کیا ہے اس پہ یہ کلاسکل کیس ہے ہم سائبر کرائیم میں ایف آئی اے کی سائبر کرائیم میں کالے کے اپلیکیشن جو ہے جن تمام لوگوں نے یہ نیرٹیف بیلڈ اپ کیا اور جو حقائق ہیں ان کو توڑا مروڑا اور جو ہے اس مقدمے تک وہ لے کے آئے ان تمام کے خلاف جو ہیں وہ کالے کے اپلیکیشن اف آئی اے میں دیں گے تاکہ اب ان کی باری ہے اب ان کے خلاف مقدمہ درس کیا جائے اور اس طرح جو مسا شدہ حقائق جو ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے آپ کو سیریس بھی ویڈیوائیس کیا جاتا ہے اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے یہ سلسلہ آپ فوری طور پر بند ہونا چاہیے بلکہ نیر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے پتا تھا بلکہ ایک رات تو میں بچہ ہوں تو سمی برہیم صاحب کی وجہ سے بچہ ہوں میں آفیس کے باہر ہی بھول کر رہا تھا پہلے بارہ بجے تو سمی برہیم صاحب نے مجھے کال کی پانچے روز پہلے اور پوچھا کہ کہاں ہیں آپ میں نے کہہ میں سر بار واک کر رہے ہیں نے کہا واک ختم کرو تو فوراں یہاں سے غائب ہو جاؤ ٹیم جائے تمہیں گرفتار کرنے کے لئے جروانہ ہو چکی ہے پھر دو تین دن میں بچ گیا ہائی کورس ہم نے رجوع کیا اور پوچھا کہ میرے خلاف ایف آئیے میں پولیس میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو بتائیں میں فیس کرنے کو تیار ہوں تو بارال گرفتار تو ہونا تھا وہ ہے نا کہ آشنا غم سے ہونا تھا بہار طور میں بہار طور میں تم نہ ہوتے تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے یہ سارے نامعلوم جو ہیں برے نہیں ہیں کچھ نامعلوم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ٹیم نکل آئی ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ اور اکثریت ایسے نامعلوم ہیں جن کے ڈل سافیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں آزافیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں